اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ایم اسامہ فرام عبداللہ سینٹر تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کے اوپر الیکٹرونک سے ریلیٹڈ کا فری آورویوز آتے رہتے ہیں انبوکسنگ کرتے ہیں ہم چیزوں کی اور اس کے علاوہ ہم ان کی آپریٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہمارا ایک ایسی چیز کے حوالے سے جس کے لگوانے کے بعد نہ تو آپ کو بیکنگ آمن کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو مایکروویو کی ضرورت پڑے گی اور مطلب کہ وہ دونوں پرپس بھی آپ اسی چیز کے ساتھ سولف کر سکتے ہیں وہ بات ہم کریں گے ائر فرائر کے ذریعے سے یہ ائر فرائر ہیں جنرل ٹیک کمپنی کا ائر فرائر ہیں بیسک تو سر تین پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ کو ائر فرائر کیوں لگوانا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو ائر فرائر آپ کو لگوانا کیوں چاہیے تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کاؤس سیونگ کاؤس سیونگ مینز کہ اگر آپ فور اگزیمپل کیونکہ اس کے اندر ائر فرائر کے اندر جو بیسک میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دوں اس کا ورکنگ پرنسپل اس کے اندر ویڈاؤٹ آئل کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں جیسے فرائز ہیں جیسے کہ ڈرم سکس ہیں جیسا کہ آپ سینڈویس وغیرہ بنانا چاہیں آپ اس کے اندر ویڈاؤٹ آئل کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اس کے اندر گھی وغیرہ یا آئل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں بات کرتا ہوں کہ یہ کس لحاظ سے آپ کے کاؤسٹ کو سیف کرے گا کاؤسٹ کو یہ سیف اس لحاظ سے کرے گا کہ فور اگزیمپل آپ کے منتلی فور ٹو فائی پیکٹس آف ون لیٹر آئل یوز ہوتے ہیں ہر منت اور آپ نے اس قسم کی چیزیں مثال ہے کہ ایک منت کے اندر آپ نے تین سے چار مرتبہ آپ نے فرائی کرنے والی یا دیف فرائنگ یا بیکنگ والی کوئی بھی آئٹم بنانی ہوتی ہے فور اگزیمپل کہ آپ کا ہاف لیٹر جو ہے وہ تقریباً ایک فرائی کے اندر جو ہے وہ آئل کنزیوم ہوتا ہے اس کے اندر سر تقریباً فور نائنٹی روپیز پر لیٹر جو ہے وہ آئل کی اس ٹائم کاؤسٹ ہے اگر آپ اس کو وابڈا کے بجلی کے یونٹ کے اوپر کمپیریزن کریں یا اس سے کمپیریزن کریں تو آپ کو پتہ لگے گا تقریباً وابڈا کا یونٹ فور اگزیمپل اگر ہم فورٹی روپیز بھی لگاتے ہیں اور فورٹی روپیز وہ کب کنزیوم ہوں گے جب آپ کا ایک ہزار وارٹ ایک گھنٹے تک وہ سلسل چلے گا بیسک اس کی پاور کنزمشن ہے ایٹین ہنڈڈ وارٹ ایٹین ہنڈڈ وارٹ اگر یہ فور اگزیمپل ایک گھنٹے تک بھی پروگرام چلتا ہے تو پھر جا کے دن یہ آپ کے دو یونٹ بجلی کے ڈراؤپ کرتا ہے دو یونٹ بجلی کے ڈراؤپ کرے گا لیکن کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جو ایک گھنٹے تک اس کے اندر ہو سکے مطلب کوئی بھی اس قسم کا آپ کہلیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی بیک ہو یا گریل ہو یا فرائے ہو وہ کوئی بھی ایسا کوئی سسٹم ایسی کوئی بیکنگ نہیں ہے تو وہی حساب ہو گیا سر آپ کا فورٹی روپیز ایک جگہ پہ اور آپ کا وہ جو آدھا لیٹر گھی لگ رہا تھا اس کا حساب لگائے تو آپ پرائز خود کمپیریزن کر لیں کہ آپ کے کتنی زیادہ بجلی سیف کر رہی ہے تو اگر فور اگزیمپل اگر اس کی ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ یا ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ اس کی اپنی کاؤسٹ ہے تو آپ اسی سے ایسٹی میٹ لگا سکتے ہیں کہ دو سال کے اندر اس نے اپنی کاؤسٹ خود ہی پوری کر لینی ہے مینز کہ آپ کا آئل اتنا زیادہ یہ بچت کرے گا اگر الیکٹسٹی کنزیوم کرتا بھی ہے تو وہ آئل کی نسبت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ جتنی اس کی اپنی کاؤسٹ ہوگی تو اگر آپ الیکٹسٹی کنزیوم کرواتے ہیں اور آئل کی بچت کرتے ہیں تو پھر ائر فرائر جو ہے اپنی کاؤسٹ خود با خود نکالے گا ایک ریزن دوسرا ریزن جو ہے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی فوڈ جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو جو آئل کی اندر بنے وہ گلہ بھی خراب ہوتا ہے جسے خانسی وغیرہ بھی لگتی ہے اگر آپ کوئی اچھی کمپنی کو آئل یوز کرتے ہیں پھر تو کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں بنتا تو اس کے اندر آئل کا کنسپٹی بلکل ختم ہو گیا ہے تو آئل اس کے اندر بلکل نہیں یوز ہوگا ایک چیز ہیلڈیر فوڈ بیک کرے گا اب تیسرا جو فیکٹر سار اس کے اوپر حسن اداز ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں خریدیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو شیڈنگ کے اوپر تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا تو دیفینیٹلی پھر آپ کو کوئی اس کے متبادل حل یوز کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر آپ تقریباً ون ڈیش سے لے کر ایٹین ڈیشیز تک آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر فرائی کر سکتے ہیں اس کے اندر بیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بنا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا آئل نہیں لگے گا جسٹ آپ کی ریسپی اچھی ہونی چاہیے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریسپی کے اوپر کہ آپ سپائس کیسے کھانا پسند کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تین فیکٹر جو ہیں اس وجہ سے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ایئر فرائر کو بائے کریں آئیں سر تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم کون کون سے پرپس سالو کر سکتے ہیں نمبر ون چیز کے اوپر ہم آتے ہیں بیکنگ کے اوپر بیکنگ کے لیے آپ کو بیکنگ آون لینا پڑتا ہے آپ کچھ بیکنگ آونز ایسے ہوتے ہیں جس میں کنویکشن فین ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا تو اس کے اندر اگر آپ کنویکشن فین والے اوپشن کے اوپر ہم چلتے ہیں تو وہ ہے گریل اوپشن گریل اوپشن کے لیے آپ کو بیکنگ آون کے اندر ہی گریل اوپشن ملتا ہے لیکن اس سے زیادہ بیٹر گریلنگ کے لیے آپ کو یہ چیز زیادہ اچھی مطلب مددگار ثابت ہوگی کیونکہ اس کے اندر بھی وہی میکنیزم ہوتا ہے سارے کا سارا تو اس کے اندر تو ٹاپ کے اوپر ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو گرم ہیٹ کو پراپرلی ایزیلی فوڈ تک پروائیڈ کرتے ہیں تیسری چیز کے ڈیپ فرائنگ ہے ہم زیادہ تر کرتے ہیں ڈیپ فرائنگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ آئل بھرنا پڑتا ہے اس پین کے اندر اور پین کے اندر آئل بھرنے کے بعد فوڈ کے اندر بھی اتنا ہی زیادہ آئل کنزیوم ہو جاتا ہے اور فوڈ کے اندر وہ جذب ہونے کے بعد وہی آئل ہمارے اندر بھی جاتا ہے تو جس منہ سے کافی کہلیں کہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئل فری آئٹمز کی طرف آئیں جو یہ چیز ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں اب ہم آپ کو اس کے آورال پارٹس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں پھر اس کا ورکنگ پروسیجر گائیڈ کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو ایک ریسیپی بھی اس کے اندر فرائے کر کے دکھائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اس چیز کو دیکھنے کے اندر کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے بہت زبردست چیز ہے سر ہرنیسٹ لی آپ جب یہ بائے کریں گے پھر آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں آورال سر یہ دیکھیں اس کا یہ خوبصورت LED ڈسپلی ہے بلکل HD Result کے ساتھ ٹاپ کی جوہاں ہے یہ سٹیل نے سٹیل کی انہوں نے ایک ڈکٹ سی بنائی ہوئی ہے یہ اس کا نیچے پین آتا ہے اس کے پین کی آپ کو کنڈیشن بتاتا چلو اس کی سپیسیفیکیشن بتاتا چلو تو یہ چیز بلکل نان سٹک پین ہے بلکل نان سٹک اس کے ساتھ کوئی بھی چیز فرائے ہونے کے بعد یا ڈیپ فرائنگ کرنے کے بعد فرائے ہونے کے بعد یا بےک کرنے کے بعد بلکل اور صفائی بھی آپ کی اسی طرح برقرار رہے گی اس لبصر آپ کو اس کو کلین کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا یہ اس کی نیچے اس کے باسکٹ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی آپ کے جو بھی آپ کے لیفٹ آور پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کو آپ ایزیلی کلین کر سکتے ہیں واش کر کے اس کو آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس طرح کی اس کی باڈی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو اسی طرح اس پین کو ایڈجسٹ کر کے اس کے بعد یہ اس کا لک بنا ہوا ہوتا ہے آپ اس لک کو پریس کریں گے تو یہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا اگر آپ باڈی کی بات کریں تو پھر اس کی انٹرنل باڈی کے اندر آپ کو ایک جو مین چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر یہ اس کا فین لگا ہو ہے بیسک جو اس کے کام کرنے کا اصول ہے وہ بلور فین کے ذریعے سے جب یہ ایلیمنٹ سے نکلنے والی ہیٹ کو جو فین کے ذریعے سے آپ اس کے اندر روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ چیز بیک ہوتی ہے فرائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو گریل کرنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اب آپ اس کی ورکنگ پروسیجر کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ ہم اس کا لوک بند کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو سارا ہم اس کے بٹن کو آن کرتے ہیں یہ مین بٹن ہے اس کا پاور آن آف کا ٹچ سسٹم ہے اوورال یہ اس کا منیو اپشن ہے منیو اپشن کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو فرسٹ پہ آتے ہیں فرائیز فرائیز جو ہے اس کے لیے دفالٹ انجوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اور دفالٹ ہی ابھی اس کا ٹیمپریچر شو ہوگا مینز کے ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ تک یہ ورک کرے گا اور ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ تک یہ ان کو فرائیز کو بیک کرے گا اور ٹونٹی مینٹس اس کے لیے درکار ہوگے پھر آپ نیکسٹ مینیو میں جائیں گے تو یہ اس کا نیکسٹ مینیو آتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح دفالٹ مینیو اور ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر یہ آگے شرم پرونز آ جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ون سکسٹی ڈگری سینٹی گریٹ اور اسی طرح اس کا دفالٹ ٹائم ابھی آپ کو ویسے شو ہو جائے گا یہ سینڈوچ کے لیے انہوں نے دفالٹ ٹیمپریچر شو ہوگا آپ کو کسی چیز کو کر رہے کی ضرورت لی ہے ون سکسٹی ڈگری سینٹی گریٹ اس کے بعد ہی اس کا دفالٹ ٹائم شو ہوگا اس کے علاوہ یہ ڈرم سٹکس وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں ٹون ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ ڈرم سٹک کے لیے ٹیمپریچر ہے اس کا بھی دفالٹ ٹائم ہے اس کے علاوہ یہ سٹکس سٹکس کے لیے ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ اس کا بھی دفالٹ ٹائم انہوں نے پروائیٹ کیا گیا ہے تو یہ بھجن ان کے دفالٹ ٹیمپریچر اور ٹائم مینشن ہے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیمپریچر یا ٹائم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ جو ٹاپ کے اوپر جو پلس کا آپشن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیمپریچر رائز اپ کرے گا اور جو نیچے اس کے مائنس کا آپشن ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے ٹیمپریچر کو مینیمم کرے گا اور اگر آپ اسی طرح لیفٹ ٹائٹ پہ پلس کے آپشن کو کلک کریں گے تو یہ ٹائم کو رائز اپ کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ مائنس کے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ ٹائم کو مینیمم کرے گا یہ اس کا ورکنگ پرنسپل ہیں ڈیفالڈ سیٹنگ سیٹ کرنے کے بعد آپ اسی پاور کے بٹن کو آنر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کو اگر کوئی ورکنگ پروسیجر کینسل کرنا پڑے دیورنگ آپ کو کوئی بھی کام آ جاتا ہے آپ کو کینسل کرنا پڑے تو آپ اس کو آن کر دیں اس کی ایل ایڈی جو ڈسپلی ہے یہ آٹومیٹک آف ہو جائے گا اب ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو پروپر ہم اس کے اندر جو ہے ایک چیز فرائے کر کے آپ کو دکھائیں گے تو سر یہ تھی پروپر اس کی ایر فرائے کی جو ہے انسٹرکشنز تو اس حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو بیسک جب بھی آپ اس کو بائے کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر جائیں تو مارکیٹ کے اندر زیادہ تر یہ بات مشہور ہے کہ یہ لیٹرز کے اندر پروائیٹ کیے راتے ہیں تو سر یہ ایک چھوٹی سی مسکنسپشن ہے یہ بیسک جب بھی آپ ایر فرائے کو بائے کریں تو آپ اس کو انٹرنل ڈائمنشنز کے لحاظ سے مطلب کہ آپ کبھی بھی راؤنڈ جو آپ کو پین والا ایر فرائے ملے وہ آپ کبھی بھی بائے نہ کریں مارکیٹ سے سائزنگ کے والے سے سر اس کی بات کی جائے تو ساڑھے پانچ انچیز اس کی ڈپتھ ہے اور اگر آپ اس طرح میر کریں تو اس کی تقریبا ساڑھے دس انچیز جو ہے وہ اس کی ویٹھ ہے اور اس طرح اس کی جونسی ہائٹ ہے وہ تقریبا 11 انچیز ہیں آپ ہمیشہ سکوائر شیپ کو ریفر کریں اس کا ریزن کیا ہے کہ سکوائر شیپ کے اندر آپ کے پاس چیز کو رکھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو کسی بھی ریسیپی کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس سپیس زیادہ ہوتی ہے اور راؤنڈ شیپ کے اندر یہ والی جو سپیس ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ویسے ہی کورڈ اپ ہو جاتی ہے اور کبھی بھی ایر فرائر کے اندر آپ چیزوں کا ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کبھی بھی فرائے نہ کریں اس کے اندر ایسی چیزیں کبھی بھی فرائے نہ کریں بننے سے پہلے تھوڑی ہوتی ہے سکڑاؤں کے بعد وہ ایکسپینشن ہو جاتی ہیں یا ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں خلوہ پوری وغیرہ لائک پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کبھی بھی اس کے اندر بنائیں نا آپ اس کے اندر فرائز وغیرہ بنائیں فش وغیرہ باقی جو ریسپیز اس کے اندر دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کی بک کے کیونکہ آپ کے لئے ایک محنت تھوڑی سی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ کریڈیٹ اس چیز کے لئے جانا چاہیے